سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرابلم اون اپلیکیشن آف لسی ایم لسی ایم کی اپلیکیشن سے ریلیٹڈ آج ہم پرابلم ڈسکس کریں گے لسی ایم کیا ہوتا ہے لیسٹ کامن ملٹیپل کو لسی ایم کہا جاتا ہے ملٹیپل یعنی ایسا نمبر جو کسی نمبر کو دوسرے نمبر سے ملٹیپلائے کرنے سے آتا ہو اور دو یا دو سے زیادہ نمبر کے کامن ملٹیپل میں سب سے لیسٹ ملٹیپل یا سب سے چھوٹے ملٹیپل کو ہم لیسٹ کامن ملٹیپل یا ایل سی ایم کہتے ہیں ایل سی ایم کی اپلیکیشن کیا ہوتی ہیں یہ کہاں یوز ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ آج ہم پرابلم ڈسکس کریں گے پرابلم ہے ہمارے پاس فائنڈ ڈی لیسٹ کانٹیٹی آف شوگر وچھ کین بی اگزیکٹلی میرد بائی ہنڈر گرام ون ففٹی گرام اور ٹو ہنڈر گرام ویٹس یعنی ہمیں شوگر کی یعنی چینی کی ایسی کم سے کم مقدار چاہیے جو کہ ہنڈر گرام ویٹ کے ساتھ میر ہو جائے یا ون ففٹی گرام ویٹ کے ساتھ یا ٹو ہنڈر گرام ویٹس کے ساتھ میر ہو جائے یعنی اگر ہم نے شوگر کا ویٹ میر کرنا ہو بیلنس میں شوگر کا ویٹ میر کرنا ہو اور ہمارے پاس یا تو ہنڈر گرام کا ویٹ ہو یا 150 گرام ہو یا 200 گرام ہو تو ان تینوں میں سے کسی بھی ایک کے ساتھ کمپلیٹلی میر ہو جائے وہ کم سے کم مقدار چینی کی کیا ہوگی تو اس کم سے کم مقدار کو find out کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہمیں LCM find out کرنا ہوگا تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں We have to find the LCM of 100, 150 and 200 ہم ان تین نمبرز کا LCM find out کریں گے تو ان کا LCM sugar کی وہ کم سے کم quantity ہوگا جو ان تینوں نمبرز میں سے کسی کے ساتھ بھی کمپلیٹلی میر ہو جائے گا یا کمپلیٹلی divide ہو جائے گا تو ہم ان کا LCM find out کرتے ہیں 100 150 اور 200 کا تو ان کا LCM کس طرح سے find out کریں گے devian method سے find out کرتے ہیں devian method میں ہم کیا کرتے ہیں ہم ان نمبرز کو prime numbers کے ساتھ اس طرح سے divide کریں گے کہ last میں ہمارے پاس 1 رہ جائے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ prime numbers کیا ہوتے ہیں prime numbers ایسے numbers ہوتے ہیں جن کے صرف دو ہی factors ہوتے ہیں ایک 1 اور دوسرا number itself جیسے کہ ہمارے پاس 2 ہے 3 5 7 11 اور باقی ایسے numbers جو 1 کے علاوہ اور اپنے علاوہ کسی اور کے table میں نہیں آتے تو انہیں ہم prime numbers کہتے ہیں یہاں پہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ 1 prime number نہیں ہے کیونکہ 1 کا صرف ایک ہی factor ہے جو کہ 1 ہے لیکن prime numbers کے دو factors ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ جب devian method سے numbers کی factorization کریں گے تو انہیں ہم prime numbers کے ساتھ divide کریں گے تو سب سے پہلے ہم انہیں 2 سے divide کرنا شروع کرتے ہیں 100 کو جب 2 سے divide کریں گے تو کس طرح سے کریں گے 100 divided by 2 2 5s are 10 اور 10 minus 10 0 اور یہ 0 نیچے آ جائے گا اور 2 0s are 0 اس کا مطلب ہے کہ 100 کو 2 سے divide کریں تو 50 آ جاتا ہے اسی طرح سے 150 کو 2 سے divide کریں گے تو کیا آ جائے گا اسی devian method سے ہم کریں گے تو 75 اور 200 کو divide کریں گے تو 100 آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دوبارہ 2 سے ہی divide کرنا ہے 50 کو 2 سے divide کریں گے تو 25 آ جائے گا 75 2 سے divide نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے 75 کو as it is نیچے لے آئیں گے اور 100 کو 2 سے divide کریں گے تو 50 آ جائے گا اب بھی بھی ہمارے پاس ایسا number ہے جو ہم 2 سے divide کر سکتے ہیں تو اس لئے ہم دوبارہ یہاں سے 2 سے divide کریں گے تو 25 2 سے divide نہیں ہوتا یہ as it is نیچے آ جائے گا 75 بھی as it is نیچے آ جائے گا اور 50 کو divide کریں گے 2 سے تو کیا آ جائے گا 25 آ جائے گا اب ہم کیا کریں گے اگلے prime number سے یعنی 3 سے divide کریں گے 3 کا table 25 پہ نہیں جاتا 25 کو as it is نیچے لے آئیں 75 کو 3 سے divide کریں گے تو 25 آ جائے گا اور 25 as it is نیچے آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب 3 کا table کسی پہ نہیں جاتا تو ہم 5 سے divide کریں گے 5 5's are 25 5 5's are 25 اور 5 5's are 25 انہیں ہم ایک بار پھر 5 سے ہی divide کریں گے 5 1's are 5 5 1's are 5 اور 5 1's are 5 اب ہمارے پاس یہاں پہ 1 آ گیا اس کا مطلب ہے کہ ان numbers کی ہم نے factorization complete کر لی ہے اب ان کا LCM لکھنے کے لیے ہمارے پاس جو بھی ان کے prime factors آئے ہیں انہیں ہم multiply کریں گے تو LCM کیا آ جائے گا یہ جو بھی ہمارے پاس numbers آئے ہیں انہیں ہم multiply کریں گے 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5 multiply by 5 تو انہیں جب ہم multiply کریں گے 2 2's are 4 4 2's are 8 8 3's are 24 24 5's are 120 اور 125 600 تو ہمارے پاس ان کا LCM کیا آ جائے گا 600 آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ least quantity of sugar کتنی آ گئی 600 100 گرام یعنی یہ شگر کی وہ کم سے کم quantity ہے جو ان تینوں weights میں سے کسی بھی ایک کے ساتھ completely measure ہو سکتی ہے تو اس طرح سے students ہم LCM کی مدد سے اس problem کو solve کرتے ہیں تو آج ہم نے LCM کی application سے related ایک problem discuss کیا موسیقی